السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنة الدائمت وآلہ عدائهم عدائلہ من یوم عدائتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسن الاسکری علیہ السلاة والسلام من کان من الفقہہ سائناً لنفسه حافظاً لدینه مطیئن لعمر مولاہو مخالفاً لحواہو فللعوامی این یقلدوہو روز شہادت مجاہد عظیم فقیح اسلام و مفکر عظیم المنزلت حضرت آیت اللہ العظمہ شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علی تازیت و تسلیت عرض ہیں تمام رہوانِ راہِ امامت و ولایت کو شہید صدر علماء کے لئے اور طلابِ علومِ دین کے لئے عصوہ ہیں ایک نمونہ ہیں جن کی تأسی ہر عالم و طالبِ علم کو اس مقام و منزلت تک پہنچا سکتی ہے جو کچھ اللہ تعالی نے شہید صدر کو عطا فرمائے تھا شہید صدر کئی حوالوں سے یہ ہستی اس قابل ہے کہ انہیں پہچانا جائے شخصیت شہید صدر کی افکار شہید کے تعلیفات اور علمی نظریات مبانی ان کے وہ معاصر زمانہ اور اس زمانے میں درپیش مسائل و مشاکل جن سے نباردازمہ تھے وہ محاذ جن پر شہید برسر پیکار رہے ہیں جہاد کیا ہے یہ تمام اناوین ہیں جو شہید صدر کے بارے میں جاننا ضروری ہے شہید صدر ان فقہاں و علماء میں سے ہیں علماء ربانی میں سے جن کی ضرورت ہے دین کو اسلام کو و بالخصوص شیعہ کو اور تشیعیوں کو بعض وقت شخصیات کسی قوم کے اندر پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں ہوتی قوم یا دین یا نظریہ ان کا منتظر نہیں لیکن پیدا ہو جاتی ہیں وہ شخصیات اپنا نام بھی پیدا کرتی ہیں کوئی نے کوئی کارنامہ میں انجام دیتے ہیں لیکن ضرورت کی جگہ کو پورا نہیں کرتے لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو بروقت برمحل اور برجہ پیدا ہوتی ہیں اور ان کی ضرورت ہوتی ہے قوم کو ضرورت ہے نظریہ کو ضرورت ہے دین کو ضرورت ہے زمانے کو ان کی ضرورت ہے شہید صدر ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی ضرورت ہے اور ضرورت تھی ابھی بھی ہے جیسے علامہ اقبال وہ ہستی ہیں جن کی ضرورت تھی کچھ برابر برابر ان کے لئے ہوں یا نہ لیکن جن کے ہونے سے صورتحال کچھ ہوتی ہے اور جن کے نہ ہونے سے صورتحال بدل جاتی لئے اگر 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 امام نہ ہوں تو کیا ہوگا خوبصورت دلائل دیتے ہیں اور ان دلائل میں یہ چیز روشن ہے کہ اگر نبی نہ ہوں تو مقصد خلقت انسان پورا نہیں ہوتا اگر امام نہ ہوں مقصد خلقت پورا نہیں ہوتا حدف حدورہ رہ جاتا ہے ناکارہ بن جاتا ہے اس لئے لازم ہے کہ یہ ہستیاں آئیں یہ معاشرے کی اساسی ضرورت ہے نبی انسان کی سب سے بنیادی ضرورت پوری کرتے ہیں باقی چیزیں ہماری سانوی ضروریات ہیں ہماری بنیادی ضروریات نہیں ہیں اساسی ضروریات نہیں ہیں انسان بے حیثیت انسان جس حیثیت سے وہ انسان ہے اس کی ضرورت میں پہلی ضرورت نبی ہے پہلی ضرورت امام ہے اور وہ چیزیں ہیں جو کچھ نبی و امام لے کر آتے ہیں اور یہ ضرورت آخر تک بشر کی قائم ہے اپنی جگہ پر روایات میں ہے کہ اگر زمین پر فقط دو انسان رہ جائیں باقی سب ختم ہو جائیں اور صرف دو رہ جائیں ان میں ایک کا امام ہونا ضروری ہے اس آخری بشر کو بھی امام کی و رہنما کی اور حجت کی ضرورت ہے پس یہ بہت بنیادی ضرورت ہے کہ جو زمین پہ قدم رکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور آخری یوم تک اور آخری سانس تک انسان کی ضرورت ہے غیر ضروری شخصیات پیدا ہوتی ہیں آتے ہیں آ کر کچھ عرصے کے لیے میدان سنبھالتے ہیں میدان میں کر کردگی دکھاتے ہیں اپنی آج کی زبان میں آج کی متبواتی زبان میں یا آج کی بول چال کی زبان میں مناسب لفظ مجھے اردو میں اس کی متبادل نہیں ملا کر کردگی شاید مناسب ترجمہ نہ ہو اس کا اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں ایسے افراد آتے ہیں آ کر اپنے حلقہ یا سر میں اپنے دائرہ یا زندگی میں آ کر پرفارمنس دکھا کے گزر جاتے ہیں ضرورت پوری نہیں کرتے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے محضوز کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے انسان کے کوئی احساساتی تسکین دے دیتے ہیں یا کوئی غیر ضروری شعبہ انسان کا انسان کے لیے فراہم کر دیتے ہیں ضرورت انسان پوری نہیں کرتے علماء ربانی جنہیں قرآن اور دین کی اسطلح میں علماء ربانی کہا گیا ہے کونو ربانیین یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت پوری کرتے ہیں ان کی ضرورت ہے ہر نسل کو ضرورت ہے اور بے نصیب بد نصیب بد قسمت نسلیں وہ ہیں جن کے اندر یہ شخصیات پیدا نہ ہوں اور پوری نسل گزر جائے بغیر ایسی ہستی کے بغیر ایسی شخصیت کے قبن شخصیات میں عرض کیا کہ سر فیرست انبیاء کرام ہیں الہی ربانی ہستیوں میں سر فیرست جنہیں اللہ مبعوس فرماتا ہے اللہ کی طرف سے مبعوس ہیں اور ان کے بعد وہ لوگ ہیں جن کو یہ ہستیاں مبعوس کرتی ہیں نبی مبعوس کرتے ہیں اور جن کو آئمہ مبعوس کرتے ہیں شاگردانی آئمہ و انبیاء اور پیروانی انبیاء و پیروانی آئمہ بعد میں یہ ہستیاں ہیں یہ بھی وہی ضرورت پوری کرتے ہیں جو انبیاء پوری کرتے ہیں آئمہ پوری کرتے ہیں جو ضرورت جس طرح ہر معاشرے کے اندر طبیب ایک بنیادی ضرورت انسان کی پوری کرتا ہے اور اگر طبیب نہ ہو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کتنی اہم ضرورت تھی جو طبیب کے نہ ہونے سے پوری نہیں ہو رہی ہے اور اگر طبیب نہ ہو نتیجہ کیا نکلتا ہے انسانوں کی حلاقت معمولی بیماریوں کی وجہ سے حلاقت وہ بیماریاں جو قابل علاج ہیں جانوں کا خطرہ انسانوں کا خطرہ حلاقت و نابودی عالم ربانی کے نہ ہونے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اور جو سلمہ وارد ہوتا ہے جو دراد پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نہ ہونے سے نسلِ حلاق ہو جاتی ہیں امتیں نابود ہو جاتی ہیں امتیں نابود ہو کر بکھر کے منتشر ہو کے ریور بن جاتی ہیں دشمنوں کی شکار بن جاتی ہیں اگر یہ ہستیاں پیدا نہ ہوں مثلاً باکر الصدر جیسی ہستیاں اگر نہ ہوں تو ملتِ عراق نابود ہو جاتی ہے منتشر ہو جاتی ہے امت نہیں بنتی بلکہ شیطانی طاقتوں کا شکار بن جاتی ہے ان کے غلام بن جاتے ہیں اگر یہ ہستیاں نہ ہوں اگر شیط صدر جیسی ہستیاں نہ ہوں پاکستانی ملت میں پاکستان میں نہ ہوں تو غلامی بن جاتی ہے رسوائی اسارت دربے دری ہکارت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہستیاں بہت بنیادی ضرورت پوری کرتی ہیں مثلاً اگر ایران میں امام قمینی نہ ہوں تو ایران کی شکل کیا ہوتی ہے بغیر امام قمینی کے ایران غلام ہے اسیر ہے قیدی ہے زلیل ہے حکیر ہے رسوہ ہے پسماندہ ہے محکوم ہے اور اگر یہ ہستی ہو یہ ملت کسی اور نکتے پہ ہے یہ فرق ہے ان لوگوں کے اندر اور ان کا فرق دوسروں سے کہ عموماً حق تلفی ہوتی ہے جب ہم ان ہستیوں کا موازنہ کریں ان لوگوں سے جو نہیں ہیں ان کی شان کے نہیں ہیں مثلاً ہم شہید صدر کا تقابل کریں غیر ذمہ دار علماء کے ساتھ جنہوں نے کوئی احساس ذمہ داری نہیں کیا زندگی میں جنہوں نے صرف پڑھا ہے اور پڑھایا ہے بس اس کے علاوہ کوئی دین کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا امت امت کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا کوئی قربانی نہیں دی ان کا موازنہ اگر ہم ان سے کریں یا جیسے قرآن ایک موازنے کی مضمت کرتا ہے اور وہ یہ کہ آپ مجاورین مسجد الحرام معماران مسجد الحرام اور خدام زائرین زائرین بیت اللہ ان کو مجاہدین کے ساتھ تقابل کریں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کیا آپ یہ سمجھ دے ہو کہ مسجد الحرام بنانے والے زائرین کو سقایت کرنے والے پانی پلانے والے خدمات انجام دینے والے یہ مجاہدین در راہ خدا کی طرح ہیں یہ نیک لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہیں یا یہ نیک لوگ جو زائرین کی خدمت کرتے ہیں رفا یا امہ کا کام کرتے ہیں یا حتی دینی کام کرتے ہیں لیکن اس نویت کا مساجد بنانا زائرین کی خدمت کرنا افطار کرنا راشن تقسیم کرنا خوب کیا آپ زائرین کی خدمت کرنے والے کو مجاہدین درہ خدا کے برابر سمجھ دے اج جعل تم کیا تم ایسے ہو اگر ایسے ہو تو غلط ہے غلط سوچ تے ہو اگر مجاہدین کو ان خدام کے برابر سمجھ دے ہو تو قرآن فرماتا ہے غلط سوچ رہے ہو چونکہ مجاہدین الگ سنخ ہیں وہ الگ ضرورت پوری نہیں ہے شہید صدر ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی معاشرے کو ضرورت ہے اشد ضرورت ہے اور جن کے بغیر کوئی قوم اگر دیکھیں تو واقعاً بدنصیب قوم ہیں جس کے اندر عالم ربانی شہید صدر جیسے ہستی نہ ہو خوبی اسی مناسبت سے ہم اپنا ایک جاری مضمون بھی لیتے ہیں اور کچھ شخصیت شہید کے متعلق بھی اسی زمن میں عرض ہوگا جو حدیث شریف امام عسکری علیہ السلام سے منقول تھی اور علماء ہی کے بارے میں تھی جس کا پہلا حصہ بیان کیا تھا اس کا کچھ حصہ باقی بھی عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں حدیث یہ ہے بات کو متصل کرنے کے لئے جو کہ شاید یہ گفتگو عام لوگوں کے لئے بھی ہو پہلی جو گفتگو کی تھی وہ فقط طلاب کے لئے تھی آفات 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 عوام آفات عوام عوام کی آفات میں سے ایک آفت ہے العالم الفاجر کسی بھی سرزمین کے عوام کے لئے سب سے بڑی پلا مصیبت کیا تھا پس حدیث اندر حدیث یا حدیث مفسر حدیث ہے اصل آیت قرآن زیر باس تھی اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا اَمَانِيَا اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ امی ہیں اور کتاب آسمانی اللہ کی کتاب کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے سوائے امانی کے امانی یعنی حدث و گمان اندازے خود ساختہ آرزویں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں اصل کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے خود سے اپنی طرف سے اندازے لگا رکھے ہیں انہوں نے کتاب کے بارے میں دین کے ان کی مضمت کی ہے قرآن انہیں کہا ہے یہ لوگ ہلاک ہوں یہ لوگ تباہ ہوں یہ اپنے ہاتھ سے منگڑھت چیزیں لکھ کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے فرامین ہیں اللہ کی آیات ہیں جبکہ اللہ کا ان چیزوں کو تعلق نہیں ہیں بلکہ قرآن کا فرمانہ ہے مرد بات یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے لئے منشور لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے لئے آئین لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے لئے احکام لکھتے ہیں اور پھر منگڑت اور کہتے ہیں یہ اللہ کے احکام ہیں اس آیت کے متعلق امام علیہ السلام سے پوچھا گیا اور امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کی اور تشریح کی اور یہ فرمایا کہ اہل کتاب میں ان کے علماء خصوصا علماء یہود اپنی کتاب آسمانی تورات کی تحریف کرتے تھے لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے اور لوگ ان سے ان کی منگھڑت باتیں لے کر اسے دین سمجھتے تھے علماء یہود دین نہیں بتاتے تھے اپنی خودساختہ باتیں بتاتے تھے منگھڑت باتیں بتاتے تھے امانی اپنے تک اور حدث و گمان بتاتے تھے لوگ یہ سمجھتے تھے یہ دین ہے اس آیت کے متعلق امام علیہ السلام نے وضاعت فرمائی تو ایک شخص نے سوال کیا اس حدیث کی تفسیر کے زمن میں امام عسکری علیہ السلام سے جس سے امام عسکری علیہ السلام نے ایک مطلب امام صادق علیہ السلام سے ناکل فرمایا اور وہ یہ ہے سم قالا علیہ السلام یعنی امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں قالا رجل لس صادق علیہ السلام ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا فَإِذَا كَانَا هَا أُولَاءِ الْقَوْمُ مِنَ الْيَهُودِ لَا يَعْرِفُونَ الْكِتَابَ إِلَّا بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَا غَيْرِهِ فَكَيْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ وَالْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَحَلْ عَوَامُ الْيَهُودِ إِلَّا كَ عَوَامِنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَائَهُمْ شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن یہود کے عوام کی مزمت کر رہا ہے عوام یہود کے وَیْلُن لَهُمْ مردہ بات یہ لوگ جمہور یہود کے عوام مردہ بات قرآن کہہ رہا ہے وَیْلُن لَهُمْ کیوں اس بات پر کہ یہ اپنے علماء کے پاس جاتے تھے وہ علماء ان کو کتابِ آسمانی کے احکام بتانے کے بجائے امانی بتاتے تھے اپنی نظریہ بتاتے تھے اپنی حدث و گمان بتاتے تھے اور یہ عوام ہم اس کو دین سمجھ کر ان سے لیتے تھے اس وجہ سے قرآن نے ان عوام کی مزمت کی ہے اب سوال یہ ہے شخص نے سوال یہ اٹھایا کہ اگر اس بات پر مزمت ہو رہی ہے تو یہ مزمت تو موسری ہے متعدی ہے یہ مزمت قرآن کی بہت ساری چیزیں متعدی ہیں جنہیں مسلمان لازم سمجھ بیٹھے ہیں وہ اصل میں متعدی ہیں یہ اسطلح جانتے ہیں طلاب لازم اور متعدی کی کیا فرق ہے لازم اور متعدی میں لازم اور متعدی فیل کی قسمیں ہیں دو قسم کے فیل ہیں انسان کے ایک وہ فیل ہے جو فائل پہ رک جاتا ہے آگے نہیں جاتا اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جو فائل سے ادا ہوتے ہیں سرزد ہوتے ہیں اور پھر فائل سے بڑھ کر آگے بھی جاتے ہیں دوسرے تک بھی جاتے ہیں ان کو مثلا کھانا لازم ہے یا متعدی ہے متعدی ہے چونکہ کھانا مصدر کے طور پر تناول کھانا کھانا یہ اردو کی مشکل ہے کہ مصدر بھی وہی ہے اور اسم بھی وہی ہے کھانے کے لیے تناول کے لیے فائل چاہیے کھانے والا اور ایک عمل چاہیے کھانا تناول لیکن یہ دونوں کافی نہیں ہیں بلکہ کیا چاہیے بریانی بھی چاہیے ساتھ کچھ چیز بھی چاہیے جس کو وہ کھائے جس کو کھائے وہ مفعول ہے جو کھا رہا ہے یہ فائل ہے اور کھانے کا عمل یہ اس فیل کو کہتے ہیں یہ متعدی فیل ہے لیکن کچھ ایسے فیل ہیں جن کو مثلا اٹھنا اٹھنے کے لیے کیا چاہیے فائل اور کوئی چیز لیکن کھانے کے لیے فائل بھی چاہیے فیل بھی چاہیے اور کوئی چیز بھی چاہیے جو اٹھنے کے لیے فقط اٹھنا چاہیے اور اٹھنے والا چاہیے اٹھ جائے کسی اور کرسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو اسی طرح قرآن کریم نے جو ہدایات بیان کی ہیں جنہیں مسلمان لازم سمجھ بیٹھے ہیں قرآن کے مطالب اور مثالیں یہ متعدی ہیں ساری قاریان قرآن عموماً قرآن کی کوئی چیز اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے وہ یہ سمجھ ہے کہ سب قرآن پورا لازم ہے لازم یعنی جن کے بارے میں آیا ہے یا جو لوگ اس وقت انہی کے ساتھ مخصوص ہے مجھ تک نہیں آ رہا اور یہ غلط فہمی ہے سب سے بڑی کہ قرآن متعدی ہے مصری ہے قرآن کی باتیں یعنی ایک قوم کی اگر ایک صفت قرآن نے ذکر کی ہے یہود کی تو یہ یہود کے اوپر رک نہیں جاتی بلکہ یہود سے سرایت کر کے یہ بات مسلمان تک آ جاتی ہے اس لئے قرآن میں ذکر کی گئی ہے اگر مسلمان تک نہ آتی یا آنے کی گنجائش نہ ہوتی اور فقط اہل کتاب کے بارے میں ہوتی قرآن میں اس کو ذکر نہ کیا جاتا قرآن میں اس لئے ہے کہ یہ امور سرایت کرتے ہیں تعدی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس مصداق سے جس کا ذکر ہے اس سے بڑھ کر خود قاری تک بھی آتے ہیں مثلا یہی ویل ویل لہم یہ ویل متعدی ہے لازم نہیں ہے یعنی یہ ویل رکی ہوئی نہیں یہ مردباد یہ ویل جاری ہے وساری وہ متعدی ہے جو بھی یہ کام کرے اسی لئے شخص نے سوال کیا اور امام نے بھی اس کو جواب دیا اس شخص نے سوال یہ کیا کہ قرآن میں یہود کے عوام کی مزمت کی گئی ہے ویل لہم کس بات پر اس بات پر کہ لا يعلمون الكتاب الا امانی کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے اور جن لوگوں کے پاس جاتے تھے دین سیکھنے کے لئے وہ انہیں امانی بتاتے تھے قرآن نہیں بتاتے تھے تورات نہیں بتاتے تھے امانی یعنی اندازے تخمینے اندازے بتاتے تھے یوں ہوگا میرے خیال میں ایسے ہوگا میرے خیال میں ایسے ہونا چاہئے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں یہود کو جہنم نہیں جانا چاہئے کوئی یہودی جہنم نہیں جائے گا قرآن فرماتے یہ اندازہ ہے تمہارا اور غلط یہ گمان ہیں تمہارے عوام خود علم نہیں رکھتے کتاب کا جاتے تھے اپنے علماء کے پاس علماء ان کو امانی اندازے ذنون گمان بتاتے تھے اور عوام اس پر عمل کرتے تھے اس بات پر قرآن نے ان کے عوام کی بھی مزمت کی ہے علماء کی بھی مزمت کی ہے اندازے لگانے والے علماء اور بتانے والے اور اندازے سن کر ان اندازوں کو دین سمجھنے والے عوام ان کی بھی مزمت کی ہے اب شکس آتا ہے امام سعادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتا ہے کہ حضور اگر یہ بات ہے تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے عوام بھی تو یہی کر رہے ہیں خود علم نہیں رکھتے کتاب کا قرآن کا اور اس علم کی خاطر چونکہ خود نہیں رکھتے خود امی ہے خود لا علم یہ جاتے ہیں علماء کے پاس اب وہ علماء ان کو صحیح باتیں نہیں بتاتے علماء ان کو غلط دین بتاتے ہیں یہ تو ہمارے علماء عوام بھی یہی کر رہے ہیں یہ بھی خود دین نہیں جانتے یہ بھی علماء کے پاس جاتے ہیں اور وہ علماء ان کو علماء یہود کی طرح صحیح دین کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے عوام کو بھی اور ان غلط تعلیمات دینے والے علماء کو بھی سوال یہ ہے کہ اس میں عوام کا کیا قصور ہے چونکہ عوام کو کہا گیا ہے اگر تم خود نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے جو نہیں جانتے وہ پوچھیں ان لوگوں سے جا کر جو جانتے ہیں تو علماء عوام یہود یہی کام کرتے تھے خود دورات کا علم نہیں رکھتے اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں وہ علماء ان کو گمراہ کر دیتے تھے لیکن مضمت دونوں کی ہو رہی ہے عوام کی بھی اور علماء کی بھی تو یہ تو ہمارے اندر بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر بھی ہو رہا ہے مسلمان بھی اب راوی اور امام کا موضوع عمومی مسلمان نہیں ہیں خاص مسلمان ہیں امامت سے تعلق رکھنے والے شیعہ بات شیعہ کی ہو رہی ہے یہ ذہن میں رکھنا اب ہم وصد دے رہے ہیں چونکہ میار عام ہے میزان عام ہے اس لئے میں وسیع اسطلعہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی مستثنہ نہ ہو اس میں سب شامل ہیں ورنہ محل باس شیعہ عوام اور شیعہ علماء ہیں امام کے بعد میں خود امام تصریح بھی کر دیں گے وضاحت بھی کر دیں گے خب شخص یہ پوچھتا ہے فَإِذَا كَانَ هَا أُلَاءِ الْقَوْمُ مِنَ الْيَهُودِ کہ حضور اگر یہ قوم یہود کی یہ عوام لا يعرفون الْكِتَاب یہ کتاب نہیں جانتے علم تورات نہیں رکھتے إِلَّا بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ سوائے اس کے جو اپنے علماء سے سنتے ہیں اور علماء ان کو بتاتے ہیں لَا سَبِيلَ لَهُمْ پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے یعنی علماء کے طرف آنا ہے جو ان کو بتاتے ہیں یہ عوام کے درجہ علماء کے پاس ہی آنا ہے اور علماء ان کو صحیح نہیں بتاتے تو یا مضمت یعنی راوی یا سائل کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں بات یہ بنتی ہے کہ صرف غلط بات کرنے والے عالم کی مضمت ہونی چاہئے عوام کی کیوں مضمت ہے عوام کو کیوں کہا جا رہا ہے وَيْلُنْ لَهُمْ فَكَيْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ پس کیوں قرآن نے عوام کی مضمت کی ہے تقلید ان علماء کی تقلید کرنے پر قرآن نے یہود کے عوام کی مضمت کی ہے ان کا کیا قصور ہے وَالْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ان علماء سے رائے پوچھنا ان علماء سے مطلب پوچھنا اور ان علماء کی بات کو شریع بات سمجھنا اس پر قرآن نے مضمت کی ہے کیوں کی یہ مضمت عوام کا اس میں کیا قصور ہے وَحَلْ اور اس سے بھی زیادہ شدید تر اساس تر مسئلہ یہ ہے وَحَلْ عَوَامُ الْيَهُودِ اِلَّا قَعَوَامِنَا عوامِ يَهُودِ اور ہمارے مسلمان علماء میں کیا فرق ہے عوام تو دونوں کے ایک طرح کے ہیں کیا کچھ بھی نہیں جانتے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کیونکہ اہمیت ہی نہیں دیتے دین کو ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں اس وقت عوام کو جا کر پوچھیں کتنے چینل ہیں پاکستان میں ان کو سب پتا ہے انہیں موبائل کمپنیاں پتا ہیں انہیں ہر ویب سائٹ کا عوام کی بات کر رہا ہوں جوانوں کو پوچھ لیں آپ انہیں ہر چیز کا پتا ہے ہر فلم کا نام پتا ہے ہر اداکار کا پتا ہے ہر ٹیم کا دنیا کی ہر ٹیم کا پتا ہے اس ٹیم کے کھلاریوں کا پتا ہے اس کی ماں بہن کا ان کو پتا ہے چونکہ باپ تو ان کے معلوم نہیں ہوتے ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ باپ کون ہے ان کا یہاں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک انجینئر منگوایا برطانیہ سے جرمنی سے اور اس کو یہیں لہور شہر میں ہوتل میں جا کر کمرہ دلوانا تھا یہاں پاکستانیوں کی عادت ہے کہ وہ پورا فارم برتے ہیں وہ آگے لکھا ہوتا ہے ولدے بیٹے کس کے ہو کوئی بھی بات کرنی ہو مثلا آپ نہیں تو وہ پیسے نام آگے یعنی والد کس کے بیٹے ہو تو وہ فارم میں لکھا ہوا تھا نام مثلا کوئی بھی زگمن تو آگے لکھا ہوا تھا سان آف انہوں نے اسے پوچھ لیا بھئے باپ کا کیا نام ہے وہ بہت حیران ہوا کہا پہلی دفعہ دنیا میں کسی نے یہ سوال پوچھا اس نے اپنے میزبان کو کہا کہ مجھے کیا پتہ ہے میرا کون باپ ہے مجھے تو معلوم نہیں اور یورپ میں کسی کو بھی معلوم نہیں لیکن ہمارے جوانوں کو ساری معلومات ہیں ان کھلاڑیوں کے بارے میں ان ایکٹرز کے بارے میں ہر طرح کی معلومات ہیں ان کو بالکل اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ابھی ان کے پاس ایسے موبائل سرفسزیں رات کو سوئی ہوئے بھی وہ پیسے جن کو وصول ہوتے رہتے ہیں دن کے بارے میں بے خبر ہیں دن کے بارے میں حلال حرام نہیں معلوم جائز و ناجائز نہیں معلوم محرم و نامحرم نہیں معلوم کچھ بھی نہیں جانتے لا یعلمون الکتاب الا امانی امیون یہ جوان آج کے امی ہیں امی یعنی جب ماں سے پیدا ہوئے تھے تو بھی ایسے ہی تھے لا یعلمون الشیعہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے اب جب یہ یونیورسٹی لیول تک پہنچ چکے ہیں تو بھی لا یعلمون شیعہ بالکل امی ہے مادرزادی حالت میں اب آپ جب کہ کچھ بھی نہیں جانتے کیا کریں یہ ان سے پوچھیں جو جانتے ہیں علماء سے پوچھیں علماء کے پاس جاتے ہیں پوچھیں وہ ان کو آگے سے کوئی اندازہ بتا دیتے ہیں کہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے یہ مولانا لوگ جو کچھ کہتے ہیں یہ سب ایسے ہی ہے بس تم یہ کام کرلو ایک نعرہ لگا لو ایک یہ عرکت کرو تمہارے لئے کافی قرآن کہتا ہے یہ سوال سوال یہ ہے کہ ہمارے عوام بھی یہود ہی کے عوام کی طرح ہیں یعنی یہ بھی کچھ نہیں جانتے اور یہ بھی کچھ نہ جانتے ہوئے رجوع کرتے ہیں علماء کی طرف اور جیسے ان کے علماء ان کو جواب دیتے تھے اور غلط نکلتا تھا اسی طرح ہمارے علماء بھی ہیں بس وہ بھی یہی کام کرتے ہیں تو اس میں بچارے عوام کا کیا قصور ہے ان کو کیوں کہا گیا وَيْلُن لَهُمْ یہ سوال ہے سوال پر دوبارہ توجہ فرمائیں فَكَيْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ وَالْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ان علماء کی کیوں مزمت کی گئے یہ تقلید کرنے پر اور ان عوام کی کیوں مزمت کی گئے یہ علماء کی بات قبول کرنے کے اوپر وَحَلْ عَوَامُ الْيَهُودِ إِلَّا كَعَوَامِنَا اور کیا ہمارے عوام اور یہود کے عوام ایک جیسے نہیں ہیں وہ بھی تو ہمارے عوام کی طرح ہے ان کے عوام يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ وہ اپنے علماء کی تقلید کرتے تھے ہمارے عوام اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں اور قرآن ان کی مزمت کر رہا ہے یہود کی جیسے میں نے کہا کہ وہ چونکہ قرآن کی باتیں متعدین ہیں ایک قوم کے لئے ذکر ہوئی ہیں تذکرہ کسی قوم کا ہے اور مخاطب کوئی اور قوم ہیں ذکر اہل کتاب کا ہے اور مخاطب اہل قرآن ہیں وہ اس شخص نے کہا کہ پھر تو ہم بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں حل کیا ہے فَقَالَ امام علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیا بَيْنَ عَوَامِنَا وَعُلَمَائِنَا وَبَيْنَ عَوَامِلْ يَهُودِ وَعُلَمَائِهِمْ فَرْقٌ مِنْ جِهَتٍ وَتَصْوِيَتٌ مِنْ جِهَتٍ ہمارے عوام میں اور یہود کے عوام میں ایک پہلو سے فرق ہے ہمارے علماء میں اور ان کے علماء میں ایک پہلو سے فرق ہے ایک جہت سے فرق ہے وَتَصْوِيَتٌ مِنْ جَهَتٍ اور ایک جہت سے فرق ہے ایک جہت سے ایک جیسے ہیں ایک پہلو سے ہمارے عوام ان کے عوام کی طرح ہیں اور ہمارے علماء ان کے علماء کی طرح ہیں ایک پہلو سے فرق ہے پس دو پہلو ہیں اما من حیسو انہم استوو جس حیثیت سے ایک جیسے ہیں یہ عوام ان عوام کی طرح ہیں مسلمان عوام اور جس حیثیت سے یہ علماء ان علماء کی طرح ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَمَّ عَوَامَنَا بِتَقْلِيدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ جس پہلو سے ہمارے عوام یہود کے علماء کی طرح ہیں تو یہ مزمت ہمارے عوام کی بھی ہے اس پہلو سے دونوں کی مزمت ہے دونوں کو کہا گیا وَإِلُونَ وَأَمَّ مِنْ هَيْسُ أَنَّهُمْ اِفْتَرَقُوا فَلَا لیکن جس حیثیت سے ہمارے عوام میں اور ان کے عوام میں فرق ہے اس حیثیت سے مزمت نہیں ہے ان کی ہوگی ان کی نہیں ہوگی قَالَ اس شخص نے یہ کہا بَيِّنْ لِيَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ اس شخص نے کہا کہ ذرا وضاعت فرمائیے اے فرزان دے رسول کیونکہ بات حساس ہے بہت حساس ہے بات آپ ذرا مزید کھول یہ بات وضاعت فرمائیے کہ ہمارے عوام اور ان کے عوام ایک پہلو سے ایک جیسے ہیں ہمارے علماء اور ان کے علماء ایک پہلو سے ایک جیسے ہیں لیکن دوسرے لحاظ سے دوسرے اعتبار سے دوسرے پہلو سے ان میں فرق ہے جس پہلو سے جس صفت میں ایک ہیں مزمت دونوں کی ہے خطاب اس کو ہے ان کی بھی ہوئی ہے اس میں مزمت لیکن جس پہلو سے فرق ہے اس پہلو سے نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلے وہ یہ ہے جس ایسیت سے ایک جیسے ہیں اِنَّا جس پہلو سے ایک جیسے ہیں عوام یہود اور علماء عوام اسلام مسلمان عوام اور یہود عوام جس پہلو سے ایک جیسے ہیں وہ یہ ہے اِنَّا عوام الْيَهُودِ کَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْقِدْبِ سِرَحَ یہ حدیث نقل بھی کر دوں کہ کتاب احتجاج جلد دوم سے ہے احتجاج امام حسن عسکری علیہ السلام میں سے یہ حدیث انتخاب کی ہے بیان کرنے کے لئے کتاب احتجاج مرحوم تبرسی کی جلد دوم اس کی امام فرماتے ہیں کہ عوام یہود کے جانتے ہیں بہو بھی جانتے ہیں قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ اپنے علماء کو بہو بھی یہ عوام جانتے ہیں بِالْقِدْبِ سِرَحَ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی علماء جھوٹ بولتے ہیں دوسرا پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ یہ ممبر پہ بولنے والے اکثر خطبہ جھوٹ بولتے ہیں یہ عوام کو پتا ہے بانی کو پتا ہوتا ہے بانی مجلس کو پتا ہوتا ہے سامعین کو پتا ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح عوام یہود کے جانتے ہیں کہ ان کے علماء جھوٹ بولتے ہیں یہ ایک بات جانتے ہیں عوام وَبِعَقْلِ الْحَرَامِ اور دوسری بات یہ جانتے ہیں عوام یہود کے کہ ان یہود کے علماء حرام خور ہیں حرام مال کھاتے ہیں یہود کے عوام جانتے ہیں کہ علماء یہود حرام خور ہیں ان کے حرام خوری کا ان کو علم ہے حرام خوری کیا ہے ہر وہ مال جس پر انسان کا حق نہیں بنتا وہ حرام ہے جس مال پر ہمارا حق نہیں بنتا وہ حرام مال ہے کسی اور کا ہے بیت المال ہے ہمارے لئے حرام ہے کسی اور کا ہے مالے کو اس کا کوئی اور انسان ہے ہمارے لئے حرام ہے خمس زکاة ہے جس کے ہم مستحق نہیں ہیں اس کا کھانا حرام ہے اگر ہم مستحق بھی ہیں ضرورت سے زیادہ لینا حرام ہے غصبی چیز حرام ہے جو آپ نے نہیں لیا جو آپ نے کام کیا نہیں جس کے بدلے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ایسا معاوضہ حرام ہے فرائض اور واجبات کے بدلے میں معاوضہ لینا حرام ہے یہ سب حرام ہیں حرام کی لسٹ ہے یہ مثلا ایک شخص ہے کسی مومن کا جنازہ پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے اس کے جنازہ پڑھانے کے پیسے دو حرام کام کی یہ عقلِ حمال بل حرام ہے تعویز دیتا ہے پیسے لیتا ہے حرام ہے استخارے نکالتا ہے پیسے لیتا ہے اس کے حرام ہے حتیٰ بعض علماء کا سری فتوہ ہے اگر قرآن پڑھاتا ہے مثلا نکالے میں عوام کو قرآن پڑھاتا ہے قرآن پڑھانے کے ان سے پیسے لیتا ہے وہ نہیں جانتے قرآن پڑھنا خود ان سے معاوضہ لیتا ہے ٹیشن پڑھاتا ہے قرآن وہ حرام کھاتا ہے یہ پتہ ہے ان عوام کو کہ یہ حرام کھو رہے ہیں وہ واجبات کے پیسے لیتے ہیں جس چیز کے مستحق نہیں ہیں وہ مال لیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کس سراحت ممبروں کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں فیزے ملیتے ہیں اور ان عوام کو پتہ ہے کہ یہ حرام کھو رہے ہیں سود جس مال میں سود شامل ہو حرام ہے شبہ والا مال حرام ہے ور رشا رشوت خور ہیں یہ بھی عوام کو پتہ ہے کہ رشوت کھاتے ہیں رشوت رشوت وہ پیسہ ہے جو دے کر حق زائل کیا جاتا ہے کسی کا حق کسی اور کو دلوایا جاتا ہے وَبِ تَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ اَنْ وَاجِبِهَا بِالشَّفَاعَاتِ وَالْعِنَایَاتِ وَالْمُسَانِعَاتِ تعلقات کی وجہ سے سفارشوں کی وجہ سے روابط کی وجہ سے احکام دین بدل دیتے ہیں یہ عوام کو پتہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں مثلا بھی شاہ صاحب نے چودری صاحب نے روزہ بند نہیں کیا صبح اور ان کا جی کر رہے ہیں اور کھائیں تھوڑا سا اور کہتے ہیں ابھی آزان نہیں دینا چونکہ میرا ابھی پیٹ نہیں بھرا وہ بھی آزان روک لیتے ہیں رمضان میں چونکہ ابھی بزرگ ہیں نماز جماعت کا وقت ہو گیا ہے ابھی وہ چودری صاحب نہیں آئے نہیں پڑھا سکتے نماز وہ آئیں گے تو پڑھائیں گے سفارشوں کے ذریعے تعلقات کی خاطر اور روابط کی وجہ سے احکام خدا بدل دیتے ہیں اور عوام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علماء متعصب فرقباز اور فرقپرست علماء ہیں تعصب اور دشمنی کو فروغ دیتے ہیں جو ان کے فرقے کے نہیں ہیں یا جو انہیں نہیں مانتے ان کے بارے میں دشمنی پھیلاتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں تفرقہ ڈالتے ہیں یہ بھی ان عوام کو پتا ہے کہ یہ علماء فرقباز اور فرقپرستے ہیں وَأَنَّهُمْ اور ان عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ اِذَا تَعَصَّبُوا جب یہ علماء تَعَصُب سے کام لیتے ہیں اَزَالُوا حُقُوكَ مَن تَعَصَّبُوا عَلَيْهِ جس کے خلاف تَعَصُب کا شکار ہوتے ہیں اس کا حق ضائع کر دیتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں کس قوم کے ہو کون سی زبان بولتے ہو کس علاقے سے ہو اگر ان کے اپنے علاقے کا بندہ ہو فتوہ اس کے حق میں دے دیں گے اگر ان کے قبیلے کا آدمی ہو اس کے حق میں رائے دے دیں گے متاثب ہیں وَأَعْتُوا مَا لَا يَسْتَحِقُهُ مَن تَعَصَّبُوا لَهُ مِنْ اَمْوَالِ غَيْرِهِمْ اور جس کے حق میں تاثب کرتے ہیں دوسروں کا مال اس کو منتقل کر دیتے ہیں وہ پرائیہ آدمی ہے دوسری قوم کا ہے دوسری فرقے کا ہے اس کا حق اس کو دلوا دیتے ہیں وَزَلَمُوْهُمْ مِنْ عَجْلِهِمْ ظلم کرتے ہیں اس تاثب کی بنا پر ان لوگوں کے اوپر وَعَرَفُوْهُمْ يُفَارِقُونَ الْمُحَرَّمَاتِ اور یہ عوام ان علماء کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ فرق کرتے ہیں محرمات میں وَزْتَرُّوْ بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ فَعْلَ مَا يَفْعَلُونَهُ فَهُوَ فَاسِقُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَدِّقَ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى الْوَسَائِدِ بَيْنَ الْخَلْقِ وَبَيْنِ اللَّهِ اور یہ کیا کرتے ہیں وَزْتَرُّوْ بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں جو مفروضیں ان کے ذہن میں ہیں اگر کوئی ان کو نہ مانتا ہو جو منگرد من مفروضیں ان کے ذہن میں ہیں جس کو یہ علوم بنائے بیٹھے ہیں جس کو یہ عقائد بنائے بیٹھے ہیں جس کو یہ نظریات بنائے بیٹھے ہیں اگر کوئی ان کے دل کی بات نہ مانتا ہو اس کو کہتے ہیں یہ فاسق ہے یہ دین سے باہر ہے ہر اس آدمی کو دین سے باہر سمجھتے ہیں جو ان کی طرح نہ سوچتا ہو اور اس کا حکم دے دیں گے کہ یہ اس وجہ سے ان عوام کی مرزمت ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں پھر بھی ان کی تقلید کرتے ہیں پھر بھی ان کی پیچھے چلتے ہیں پھر بھی ان کی تقریریں سنتے ہیں پھر بھی ان کے پیچھے پیروکار ہیں جانتے بھی ہیں کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وَمَن قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَلَا تَصْدِيكُهُ فِي حِقَايَتِهِ وَلَا الْعَمَلُ بِمَا يُعَدِّيهِ إِلَيْهِمْ اَمَّن لَمْ يُشَاهِدُوهُ امام فرماتے ہیں امام سعادق علیہ السلام اسی طرح ہمارے عوام بھی ہیں امتِ اسلام کے عوام بھی ایسے ہیں امتِ نا اسے مراد شیعہ ہیں یہ ذہن میں رہے ہیں ہماری عمت آئمہ فرمارے ہیں کہ ہماری عمت کے عوام بھی ایسے ہیں ہمارے عوام بھی ایسے ہیں اِذْ عَرَفُ مِنْ فُقْحَائِهِمْ الْفِسْقَ الظَّاہِرِ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے بھی کچھ علماء فاسق ہیں کھلے فاسق ہیں شیعہ کو بھی پتا ہے کہ بعض ان کے علماء کھلے فاسق ہیں وہ بھین ایسے فساق آپ نہیں جانتے ہیں ان کو تو آپ دیکھ لیں ان کے مشہور عالمی شورت رکھنے والے ایم آئی سکس کے علماء جو صبح و شام بیٹھ کر شیعہ میں تفرقہ ڈال رہے ہیں شیعہ سونی میں تفرقہ ڈال رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بدتوں کا ترویج کر رہے ہیں رہبر و امام کو سرزنش کر رہے ہیں مراجعہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ایسے موجود ہیں یہ شیرازی طبقہ سید صادق شیرازی اور ان کے پیروکار اور اس کا بھائی صبح و شام یہی کام کر رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کھل مکھلہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان عوام کو پتہ بھی ہے کہ یہ کر رہے ہیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں کھل مکھلہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں امام فرماتے ہیں اسی طرح ہماری امت میں ہمارے عوام بھی ایسے ہیں جانتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ یہ فاسق ہیں اور ہمارے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ بعض علماء متاسب ہیں اور ہمارے عوام بھی جانتے ہیں اپنے علماء کے بارے میں کہ یہ مال دنیا کے بہت حریس ہیں یہ اس کچھرے کے ڈیر کے بہت حریس ہیں خطام دنیا بوسا یہ دنیا کے بوسے کے عاشق ہیں بعض علماء اور ہمارے عوام بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتنے تاثب میں مبتلا ہیں جو ان کی پارٹی میں نہیں ہو اسے دین سے ہی خارج سمجھتے ہیں جو ان کی جماعت میں نہ ہو اسے دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں فاسق و فاجر ہو اس کا قتل جائز قرار دیتے ہیں وَإِنْكَنَا لِإِصْلَاحِ عَمْرِهِ مُسْتَحِقًا یہ تفرقہ ڈالتے ہیں اگر جس شخص کے بارے میں تاثب پھیل آ رہے ہیں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اگر وہ غلط بھی ہے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں وہ اصلاح کا زیادہ مستحق ہے لیکن یہ کہتے ہیں نہ وہ دین سے خارج ہے وَبِطَرَفْرُفِ بِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ عَلَى مَنْ تَأَسَّبُوا لَهُ وَإِنْكَنَا لِلْإِدْلَالِ وَالْإِحَانَةِ مُسْتَحِقًا اور خوب عطا کرتے ہیں مال و دولت عطا کرتے ہیں تعریفوں کے پل بنتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جو ظلیل زلت کے مستحق ہیں حکارت کے مستحق ہیں لیکن ان کی تعریفیں کرتے ہیں کبھی دیکھیں ایسے علماء کو فاسق و فاجر جاگرداروں سرمایہ داروں سیاستدانوں ان کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں پل باندھ رہے ہیں یہ مخدوم صاحب یہ شاہ صاحب یہ چودری صاحب یہ خان صاحب یہ فلان صاحب بعض کتابیں تاریخی لکھی ہوئی ہیں فاسق و فاجر شہوں کی جن علماء نے لکھی ہیں ان کتابوں کا مقدمہ پڑھیں آپ جو انتصاب ہوتا ہے مؤلف اپنی کتاب کو منصوب کرتا ہے اکثر شہوں سے منصوب کرتے تھے فاسق و فاجر لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات شہوں کے لئے ذکر کی گئے ہیں اس طرح سے تعریفیں پل باندھتے ہیں اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھی ہمارے عوام میں سے جس نے بھی تقلید کی من قلد من عوامنا مثلہ هاولا الفقہ اس قسم کے فاسق و فاجر تفرقہ پھیلانے والے امت میں رخنا ڈالنے والے امت میں نفرت پھیلانے والے تعصب پھیلانے والے حرام خور ایسے علماء کی اگر ہمارے عمت میں سے بھی ہمارے عوام میں سے بھی کسی نے تقلید کی یہ عوام انہی یہود کے عوام کی طرح ہیں عوام یہود کے جن کی قرآن نے مزمد کی ہے کیوں کی ہے؟ چونکہ اپنے فاسق علماء کی تقلید کرتے تھے فاجر علماء کی تقلید کرتے تھے اگر ہمارے عوام میں سے ہماری عمت میں سے بھی کسی نے فاسق و فاجر عالم کی تقلید کی پیروی کی حمایت کی اس کا ساتھ دیا وہ مزمد قرآن کی اس کے لئے بھی ہمارے عوام کے لئے بھی ہے فَأَمَّا لیکن جو فقہ ایسے نہیں ہے حرام قور نہیں ہے جو تفرقہ باز نہیں ہے جو متعصب نہیں ہے جو نفرتیں نہیں پھیلاتے جو آدل ہیں جو درست ہیں وَفُقَحَ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَحَائِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ وہ فقی جو اپنے نفس کا محافظ ہو سب سے اہم شرط عالم کے لئے یہ پہلی شرط امام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا محافظ ہو سیانت نفس ایک ہے عصمت ایک ہے سیانت سون محفوظ کرنے کو کہتے ہیں حفاظت حفاظتی حصار لگا دینا سیانت نفس اپنے نفس کو بچائے آفات سے بچائے نفس کے دشمنوں سے بچائے خواہشات سے بچائے شہوات سے بچائے ایسے نہ ہو کہ تقدس کا لبادہ اوڑ کر اور لبادہ تقدس کے نیچے شہوترانی اور حوسرانی میں مصروف ہو عوام دوخہ کھا جاتے ہیں سائن نفس ہو اپنے نفس کا محافظ ہو اپنے آپ کو جو کنٹرول کر سکتا ہو ہم عموم کہتے ہیں ایسا عالم ہو جو مدرسہ چلا سکتا ہو جو کلاس چلا سکتا ہو جو مجمع سنبھال سکتا ہو جو تقریر کر سکتا ہو جو موضوع تکمیل کر سکتا ہو نہ بھائی امام فرماتے ہیں ایسا عالم جو اپنے نفس کو سنبھال سکتا ہو اپنی زبان کو سنبھال سکتا ہو اپنی نگاہ کو سنبھال سکتا ہو اپنے آپ کو آفتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہو اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچا سکتا ہو اپنے آپ کو احمد سے بچاتا ہو اپنے آپ کو بہتان سے بچاتا ہو غیبت سے اجتناب کرتا ہو عرام قوری سے اجتناب کرتا ہو پہلے یہ دیکھو کہ اپنے نفس کا محافظ ہے یا نہیں ہے سائن نفس ہے یا نہیں اگر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا قوم کو نہیں بچا سکتا دین نہیں بچا سکتا شاگرد نہیں بچا سکتا امانتیں نہیں بچا سکتا تجربتان دیکھ لو کہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کسی چیز سے یا نہیں بچاتا کسی آفت سے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا یہ شہید صدر کی صفات ہیں ابھی توجہ کریں اگر ہم مصداق ڈھونڈیں امام صادق علیہ السلام یہ روایت امام عسکری علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں دو معصوم در حقیقت فرما رہے ہیں یہ میار مسادق تلاش کریں ان فقہاں کے نمونیں تو سر فیرست جو نام آتے ہیں شہید صدر ان میں ہیں نمائی طور پر سان ان لنفسی جو اپنے آپ کو شہرت سے بچائے جہ طلبی سے بچائے مقام و منصب سے بچائے چونکہ عالم کی شہوت حب ریاست ہوتی ہے حب قیادت متعدد روایات ہیں کہ سب سے زیادہ مغلوب جو چیز عالم کو کر لیتی ہے شہرت پسندی اقتدار پرستی کہ میں مشہور ہو جاؤں میرے بڑے مرید ہو جائیں میرے زیادہ شاگرد ہو جائیں میرے پیروکار بہت زیادہ ہو جائیں میرے مجمع بہت زیادہ لگے میرے لئے یہ حوثِ عالم ہے اگر اس میں مبتلا ہے ہو بے ریاست میں یہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہا یہ نہیں یہ سائنِ نفذ یہ علودہ انسان ہے حافظن لدی نہیں دوسری شرط جو اپنے دین کا محافظ ہو شید صدر محافظ دین ہے مجاہد ہیں حقا جس انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دین کی حفاظت کی ہر اس سرحد پر جہاں سے دین پہ حملہ تھا جہاں سے دین کو خطرہ تھا شید صدر نے حفاظت کی دین کی تحجر سے خطرہ تھا تحجر کے مقابلے میں سینہ سے پر کیا تجدد سے خطرہ تھا تجدد کے مقابلے میں سینہ سے پر کیا استبدادِ صدامی سے خطرہ تھا استبداد کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہر چیز سے جہاں بھی دیکھا دین کی طرف کوئی آتھ اٹھ رہا ہے کوئی ہاتھ بڑھ رہا ہے شید صدر نے وہیں پہ جوابی محاذ قائم کیا نظریاتی محاذ پہ دفاع کیا دین کا علمی میدان میں دفاع کیا دین کا سیاسی میدان میں دفاع کیا دین کا ہر شعبے میں اور اسی میں جان دے دی حفاظت دین میں جان دے دی ورنہ جان بچانا مشکل کام نہیں تھا اس زمانے میں جب شہد نے جان دی مشکل کام نہیں تھا جان بچانا بہت ساروں نے بچا لی جان نہیں دی لیکن شید صدر نے دی جان اتھیلی پہ رکھی اور رکھ کر پیش کی دین بچا لیا حفاظت دین کی مخالفاً انا ہوا ہو اپنی خواہشات کا جو فقی مخالف ہو کہ ہوا فقی ہوا عالم خواہشات فقی وہ مختلف ہوتی ہیں جب آپ فقاحت کے درجے پہ پہنچے گے تو وہ اس وقت سار اٹھائیں گی وہ خواہشات جب تک فقاحت کے درجے پہ نہیں پہنچتے وہ خواہشات نہیں ہو جیسے نابالق بچہ اس میں کوئی عوض نہیں ہوتی نامارم کو دیکھیں دو ڈائی سال کا بچہ ہے چار پانچ سال کا اس میں اشتہا نہیں ہے نامارم کو دیکھنے کی چونکہ تمیز نہیں ہے اس کو شعور نہیں ہے جو فقی نہیں ہے نابالق بچے کی طرح ہے تین چار سال کے بچے کی طرح ہے اگر وہ کہے کہ میں شہرت پسند نہیں کرتا وہ کرنی بھی نہیں چاہیے چونکہ ابھی بالق نہیں ہویا ابھی فقی نہیں بنیا جب فقی بنیں گے اور شہرت سے دوری اختیار کریں گے پھر ہیں آپ اپنی خواہشات کے مخالف پھر حق گوئی کر کے دکھائیں پھر آپ مخالف ہیں مطیعن لعمر مولا ہو اپنے مولا کے اپنے ولی کا مطی جو ہو فقی جو اپنے ولی کا جس کو بھی ولایت حاصل ہے اس کے اوپر اس کا مطی ہو اپنے مولا کا مطی ہو صاحب ولایت کا مطی ہو یہ فقی اگر ہے فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوْهُ عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں ایسا فقی تلاش کریں جس کے اندر یہ صفات ہوں سائنن لنفس حافظن لدین اور مخالفن لحوا ہو مطیعن لعمر مولا ہو یہ اس روایت میں یہ شرائط ہیں ایسا فقی تلاش کریں اور اس کی تقلید کریں وَذَالِكَ لَا يَكُونُ اِلَّا اب توجہ فرمائیں جیسے کہا تھا کہ موضوع شیعہ ہیں وَذَالِكَ لَا يَكُونُ توجہ فرمائیں وَذَالِكَ لَا يَكُونُ یہ جملہ حفظ کر لیں وَذَالِكَ اسی حدیث کے زیل میں ہے وَذَالِكَ لَا يَكُونُ اِلَّا بَعْضُ فُقَحَائِ شِيَا لَا جَمِئُهُمْ بَعض شیعہ فُقَحَائِ ایسے ہوتے ہیں بَعض شیعہ فُقَحَائِ ایسے ہیں لَا جَمِئُهُمْ سارے ایسے نہیں ہیں جن کو سارے آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں وہ علاج کرائیں آنکھوں کا اگر کوئی کہیں مجھے دن کو بھی تارے نظر آتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ بہت تیز نظر ہے آپ دور ہو جائیں اس سے جس کو ایک کے دو نظر آتے ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ ماشاءاللہ کتنی بصیرت ہے اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں ایک آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس اسی طرح کا بیمار گیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے نگاہ گم آ کے کہا کہ آپ چاروں کا ایک ہی مسئلہ ہے اس کو چار نظر آتے تھے ڈاکٹر صاحب اب یہ نہ کہیں کہ اس کو ایک کے چار نظر آتے ہیں بڑا بابا سیرت ہے جن کو سب غلط نظر آتے ہیں نہیں ہیں ان لوگوں کا میزان ٹھیک نہیں ہے ترازو ٹھیک نہیں ہے جن کو سب غلط نظر آتے ہیں ہیں اصل جو حالہ تمام علماء غلط ان کی نگاہوں میں تمام علماء غلط کرتے ہیں ممرو پہ آکے اس کی طرح کی ازہرات جاہلانہ کرتے ہیں بے شعور عوام کو علماء کے خلاف تمام علماء یہ قلم امام خمینی سے لے کے نیچے تک سب سب غلط ہیں نعوذ باللہ یہ گمراہ ہیں یہ شیعتین ہیں یہ خناس ہیں اور جن کو سب سے ہی نظر آتے ہیں یہ بھی بیمار ہیں چونکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے ایسے نہیں ہیں امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں سارے فقہ الشیعہ ایسے نہیں ہیں وَذَلِكَ لَا يَكُونُوا مَوْ چَلْءَ امَوْ بِالْرَةً جو بھی کبھی وفاہش بہودا رہوں پر چلتا ہے فساق فاسق و فاجر فقہائے مسلمین کی طرح ہے شیعوں میں بھی ایسے کی بات نہ مانیں اگر ہم سے بھی کوئی بات آئمہ سے بھی کوئی بات تمہارے سامنے پیش کرتا ہے مت منو اس کی بات لا تقبلو منہم ایسے علماء سے مت سنو اگر وہ منصوب ہم سے کوئی بات کر رہے ہیں تو نہ سنو وہ بات شیعوں کو کہہ رہے ہیں امام کہ مت سنو ان کی بات وَلَا كَرَامَتًا وَإِنَّمَا كَثُرَتْ تَخْلِيط چونکہ خلط زیادہ ہو گیا ہے خلط ملت زیادہ ہو گیا ہے ملاوٹ زیادہ ہو گئے یہ فِيمَا يَتَحَمَّلُ أَنَّا أَحْلَ الْبَيْتِ لِذَالِكَ ہم اہلِ بیت سے چند چیزیں پڑھتے ہیں اس کے اندر گمراہ چیزیں شامل کرتے ہیں سنی سنائی منگڑت کچھ اپنی طرف سے عوام کو خوش کرنے کے لیے اور اس طرح مخلوط چربہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اہلِ بیت کی تعلیمات کے اندر تخلیط زیادہ کر دی گئی ہے یعنی مخلوط کر دیا گیا ہے ملاوٹ کر دی گئی ہے خالص اہلِ بیت کا مذہب بیان نہیں کرتے لِأَنَّ الْفَسَقَتَ يَتَحَمَّلُونَ عَنَّ چونکہ یہ جو فاسق لوگ ہیں فاسق و فاجر ہیں یہ چند چیزیں ہم سے لیتے ہیں ہماری کتابیں پڑھتے ہیں ہماری حدیثیں پڑھتے ہیں فَيُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ اور اس کو سرے سے تحریف کر دیتے ہیں پھیر دیتے ہیں ہماری بات کو غلط تفسیر کرتے ہیں ہماری بات کی لِجَحْلِهِم چونکہ جاہل ہیں وَيَزَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وُجُوهِهَا لِقِلَّتِ مَعْرِفَتِهِم اور اشیاں کو ان امور کو جو ہم نے بیان کیے ہیں ان کو عَلَى غَيْرِ وُجُوهِهَا اس جہد سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں جس جہد کے لئے ہم نے بیان کی تھی یہ پہلے ذکر کیا ہے آپ عزیزوں کے لئے کہ ایک تحریف کا ایک اہم پہلو تحریف در جہد ہے مثل ایک روایت ہے امام علیہ السلام نے بیان فرمائی کوئی شخص آ کر وہی روایت لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے کر رہا ہے لیکن جس جہد میں امام نے بیان فرمائی اس جہد کے لئے نہیں بیان کر رہا کسی اور جہد کے لئے بیان کر رہا ہے یہ تحریف جہدی ہے یہ بہت اہم ہے کہ اگر تعلیمات اہلِ بیعت کی ہیں تو ان کی جہد بھی وہی ہو کس مقصود کے لئے بیان کی گئی ہیں یہی روایات عالم کو پتا ہوتا ہے جہد کیا ہے اس کی جو روایات قیام کے لئے ہیں ان کو قود کے لئے بیان کرتا ہے جو روایات بولنے کے لئے ان کو سکود کے لئے بیان کرتا ہے جہد بدل کے بیان کرتا ہے روایت وہی ہے جہد بدل لیتا ہے لِقِلَّةِ مَعْرِفَةِهِم چونکہ معرفت نہیں رکھتے وَآخَرُونَ يَتَعَمَّدُونَ الْكِذْبَ عَلَيْنَا اور کچھ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر ہمارے اوپر جھوٹ بنتے ہیں لِيَجُرُّ مِنْ اِرْضِ الدُّنِيَا مَا هُوَزَادَهُمْ الَا نَعْرِ جَهَنَّم تاکہ اس کے بدلے میں دنیا کما سکیں جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اہلِ بیت پر امی آتحار پر پتہ ہوتا ہے انہیں کہ اس طرح کا کوئی قول اہلِ بیت سے نہیں ہے یا مستند نہیں ہے پھر بھی وہ قول نسبت دیتے ہیں تاکہ اس طریقے سے اپنی روٹی کما سکیں وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَاب اور کچھ ایسے ناسبی ہیں نُصَاب ہیں لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْقَدْحِ فِيْنَا کوشش کرتے ہیں کہ اہلِ بیت میں سے کوئی کمزوری تلاش کریں لیکن نہیں ملتی ان کو قد کے لیے کوئی عیب ایسا ڈونڈے ہیں اہلِ بیت میں سے اور اس عیب کو دنیا کے سامنے بیان کریں لیکن ان کو ملتی نہیں ہیں چونکہ معصوم ہیں کوشش کرتے ہیں مثلا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات اچھا لیں معاشرے کے اندر نُصَاب ہیں ناسبی ہیں دشمن ہیں يَتَعَلَّمُونَ بَعْدَ عُلُومِنَ الصَّحِيَّةِ یہ ہمارے صحیح علوم پڑھتے ہیں صحیح علوم جو ہمارے ہیں روایات ہیں آیات ہیں یہ پڑھتے ہیں جا کر فَيَتَوَجَّهُونَ بِهِ اَزْعَافَهُ وَأَزْعَافَهِ مِنَ الْأَكَادِي بِعَلَيْنَا پھر اس کے ساتھ جوٹ بانتے ہیں ہمارے اوپر صحیح بات ہماری ایک جملہ لے کر اس کے ساتھ جوٹ باندیں گے پھر اس جوٹ کو بڑھائیں کے دو گناہ کر دیں گے پھر اس دو گناہ جوٹ پر اور مزید جوٹ کا بلندہ بنائیں گے اللَّتِ نَحْنُ بُرَآءُ مِّنْهَا ہم بری ہیں ان کے ان جوٹ سے یہ جو بیٹھ کر جوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے آئم مبر امام فرماتے ہیں ہم اعلان لا تعلقی و براعت کرتے ہیں ایسے جوٹوں سے فَيَتَقَبَّلَهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِيَتِنَا لیکن مُسْتَسْلِمْ مِنْ شِيَتِنَا مُسْتَسْلِمْ اس کو کہتے ہیں جو جانتا نہیں ہے کچھ بھی مانتا بھی نہیں ہے کچھ بھی لیکن اظہار کرتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے کہ میں شیعہ ہوں نہ تشیعوں کے بارے میں اسے کچھ معلوم ہیں یا کچھ عرصہ پہلے ایک مسیحی جوان کو ایک شیعہ جوان لائیا یہاں پر مدرسے میں تو وہ آ کے میرے سامنے بٹھا دیا اور کہا یہ عیسائی ہے جوان اور یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور مسلمان بھی شیعہ مسلمان ہونا چاہتا ہے میں نے اس عیسائی جوان سے پوچھا کہ آپ مسیحیت میں عیسائی مذہب میں کیا کمی آپ کو محسوس ہوئی ہے اور اسلام میں کیا خوبی نظر آئی ہے جس وجہ سے آپ مسیحیت چھوڑ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس نے کہا جی کوئی نہ ادھر کوئی کمی نظر آئی ہے نہ ادھر کوئی خوبی نظر آئی ہے دونوں میں کچھ نظر نہیں آیا میں نے کہا پھر آپ کیوں مسلمان کیوں نہ چاہتے ہیں چلیں یہ بتائیں کہ کچھ مسیحیت کے بنیادی اصول عقائد اصول دین عیسائی ہوتا کون ہے کیسا عقیدہ انسان رکھے تو عیسائی ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ ایک تو اس نے بتایا کہ چرچ جاتا ہو میں نے کہا آپ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں تو کبھی نہیں کیا چرچ بس یہ ایک اس نے بتایا کہ چرچ جاتا ہو خوب میں نے کہا مسلمان ہونے کے لئے کیا کوئی متعلیہ کیا ہے کوئی چیز اسلام کا کوئی حکم پسند آئے اسلام کی عدالت پسند آئی ہے اسلام کے قرآن کی کیا چیز آپ کو پسند آئی ہے مسلمانوں کا کوئی رویہ پسند آئے کسی مسلمان سے متاثر ہو گئے ہو وہ کہنے لگا جی کہ مولانا صاحب میں سیدھی بات آپ کو بتاتا ہوں میری بیوی روٹ کے چلی کے یہ ملتان وہاں ایک مولانا صاحب نے اس کو مسلمان کر کے کلمہ پڑھا لیا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ فتوہ دے دیا ہے کہ عیسائی جوان کے ساتھ اب مسلمان عورت وہ دونوں پہلی عیسائی تھے لیکن مولانا نے عورت کو کلمہ پڑھا دیا اور کہا کہ اب یہ عورت مسلمان ہو گئی اب عیسائی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو میں بیوی واپس لانے کے لیے مسلمان ہونا چاہتا کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور لکھ کے دے دیں کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے تاکہ میں اسے گھر واپس لے ہوں وہ بعض اس حد تک ان کو کہتے ہیں مستسلم جو جانتے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اظہار کر دیتے ہیں مستسلم من شیعتنا وہ شیع جو کچھ بھی نہیں جانتا امی ہے امی محض مادرزاد محض کچھ بھی نہیں جانتا ایسے شیعوں کے پاس یہ چلے جاتے ہیں جہاں کے منگرد باتیں کرتے ہیں وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں ان نافیم لوگوں کے پاس جا کر انہیں بتاتے ہیں یہ اہلِ بیعت کے علوم ہیں یہ خود بھی گمراہ ہیں یہ لوگ جو ہمارے کمزور مستضف شیعوں کے پاس جاتے ہیں اور گمراہ کرنے والے بھی ہیں وَهُمْ عَذَرُّ مِن زُعَفَاءِ بے بخشی وَهُمْ عَذَرُّ عَلَى زُعَفَاءِ شِیَتِنَا ہمارے کمزور فکری طور پر نظریاتی طور پر عقیدتی طور پر کمزور شیعوں کے لئے یہ علماء نقصاندے ہیں زیادہ زیادہ خطرناک ہیں زیادہ مزیر ہیں مِن جَيْشِ يَزِيدَ عَلَى الْحُسَيْنِ عَلِي وَا صَحَابِهِ یہ علماء جو ہمارے کمزور نظریاتی کمزور ذہنی کمزور علمی طور پر شعوری طور پر کمزور شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ لشکر لشکرِ يَزِيد سے زیادہ ہمارے شیعوں کے لئے خطرناک ہیں وہ لشکرِ يَزِيد جس نے حسین ابن علی اور عصابِ حسین ابن علی کو شہد کیا ہے فَإِنَّهُمْ کیوں یہ لشکر اس لشکر سے زیادہ خطرناک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لشکر اس وقت شیعہ بہت مظلوم ہیں حقیقتاً تاریخ بھر میں اور آج معاصر زمانے میں مظلوم ہیں امامِ اسکری علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ سب سے بڑی مظلومیت شیعہ کی یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ کے لشکر سے زیادہ خطرناک لشکر اس کے اوپر مسلط ہے اس کے ممروں پر مسلط ہے جو اس کو دین سکھا رہا ہے اہلِ بیت اس سے لا تعلقی ظاہر کر رہے ہیں یہ لشکر زیادہ خطرناک ہے فَإِنَّهُمْ يَسْلُوبُونَهُمُ الْأَرْوَحَ وَالْأَمْوَالِ لشکرِ يزید نے مال لوٹا اور شہید کیا قتل کیا جان سے مار دیا وَهَا عُلَاءِ عُلَمَاءِ السُّوْ وَهَا عُلَاءِ عُلَمَاءِ السُّوْ لیکن یہ علماء سُّوْ یہ بدکار علماء اَنَّاسِبُونَ الْمُتَشَبِّهُونَ بِأَنَّهُمْ لَنَا مَوَالُونَ یہ شبہ ڈالنے والے یہ دشمن ہمارے لوگوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم موالی ہیں ہم چاہنے والے ہیں اہلِ بیت کے ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں بِأَنَّهُمْ لَنَا مَوَالُونَ آپ تحقیق کریں یہ فتنہ جو شہادتِ سالسہ کا پاکستان میں شیعوں کے بارے میں شروع ہوا ہے شیعوں کے اندر اس کا بانی کون ہے وہ بہو یہی شخص ہے جو امامِ اسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں ناصبی جو شیعوں میں آتا تھا سنی بن کر اور سنیوں میں جاتا تھا شیعہ بن کر دونوں کو لوٹتا تھا اور اس نے ممبر پہ یہ کہا کہ میں سنی ہو کر کہا میں سنی ہوں سنی ہو کر میں نماز میں تشہہد میں شادتِ سالسہ پڑھتا ہوں شیعہ مست ہو جاتا ہے یہ بات سن کر کہ ایک سنی پڑھتا ہے نماز میں تشہہد میں تو شیعہ کیوں نہ پڑھے وہ غیرت دلاتا تھا تم کس بات کے شیعہ ہو کہ میں سنی ہو کر تشہہد میں پڑھتا ہوں اور آپ شیعہ ہو کر نہیں پڑھتے بس شیعہ کی غیرت جوش مارتی ہو کہتا ہے میں بھی پڑھوں گا یہ اسی قسم کے شخص نے یہ فتنہ پاکستان میں شروع کیا معلوم نہیں نام ان کا آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں بِعَنَّهُمْ لَنَا مَوَالُونَ وَلِعَعْدَائِنَا مُعَادُونَ یہ ہمارے دشمنوں کے دوست ہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھی ہیں يُدْخِلُونَ الشَّكَّ وَشُبْحَتَ عَلَىٰ زُعَفَاءِ شِيَتِنَا یہ لشکرِ جفاکار لشکرِ يَزِيد سے زیادہ خطرناک لشکر اس کا کام کیا ہے نیزے نہیں مارتا گولیاں نہیں مارتا کلیشن کوف نہیں چلاتا ممبروں پہ بیٹھ کر شک و شبہات ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر کمزور شیعوں کے اندر زُعَفَاءِ شِيَتِنَا کمزور شیع کمزور شیع سے مراد جن کا ویٹ جسمانی کم ہے وہ نہیں ہے کمزور شیع یعنی جو شعور میں کم ہے پختہ نہیں ہے دین و مذہب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں فَيُدِلُّونَهُمْ ان کو گمراہ کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَهُمْ اَنْقَصْدِ الْحَقِّ الْمُصِيبِ اور یہ ہمارے شیعوں کو حق تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں کمزور شیعوں کو حق تک نہیں آنے دیتے ہیں لَا جَرَمْ أَنَّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ مِنْ هَا أُلَاءِ الْعَوَامِ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا سَيَانَةَ دِينِهِ وَتَعْزِيمَ وَلِيهِ لَمْ يَتُرُكُهُ فِي يَدِهَازَ الْمُتَلَبِّسِ الْكَافِرِ اور خدا اگر جان لے کسی مومن کی قلبی حالت کہ یہ قلباً یہ مومن یہ عوام برے نہیں ہیں تو خدا ان کے دین کی بھی جانی وہ مومن جو دین بھی اپنا بچانا چاہتا ہے اپنے ولی کی اطاعت کرنا چاہتا ہے دل میں اس کے سچائی ہے لیکن جانتا نہیں ہے زیادہ اللہ اس کو بچا لیتا ہے اس لشکر فساق سے اس متلبس القافر کے دات سے خدا اس کو بچا لیتا ہے اس مومن کو کوئی نہ کوئی بہنہ مل جاتا ہے حق پر آنے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے سے خدا اس کو حق کی طرف لے آتا ہے وَلَكِنَّهُ يُقَيَّزُ لَنَا لَهُ مُؤْمِنًا يَقِفُ بِهِ اللَّهِ سَوَابِ کہ خدا ایک مومن کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے دوست بنا دیتا ہے کوئی بیسی مومن کسی کو کر دیتا ہے کوئی سیڈی کے سٹھ کسی کو دے دیتا ہے کوئی کتاب کسی کو دے دیتا ہے اسی کے ذریعے اس کی ہدایت ہو جاتی ہے یہ اللہ کا معمور ہے جس کے ذریعے سے یہ پیغام اس تک پہنچتا ہے سُمَّ يُوَفِّقُهُ اللَّهُ لِلْقَبُولِ مِنْهُ خدا کسی مومن کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے اور اسے قبول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے توفیق دیتا ہے فَيَجْمَعُ اللَّهُ لَهُ بِدَالِكْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ایسے مومن کو خدا یقجا کر دیتا ہے خیرِ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَجْمَعُ عَلَى مَنْ عَضَلَّهُ لَعْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور جو بھی گمراہ کرتا ہے مومنین کو خدا دنیا وآخرت کی لعنت اسے یقجا عطا کر دیتا ہے ثُمَّ قَالَ پھر امامِ اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهُ وَسَلَّمُ رَسُولُ اللَّهُ سے نقلِ قول فرماتے ہیں روایت فرماتے ہیں امامِ اسکری علیہ السلام اَشْرَارُ عُلَمَائِ اُمَّتِنَا الْمُذِلُّونَ عَنَّا الْقَاطِعُونَ لِلْطُرُقِ إِلَيْنَا الْمُسَمُّونَ اَزْدَادَنَا بِأَسْمَائِنَا الْمُلَقِبُونَ اندَادَنَا بِأَلْقَابِنَا يُسَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لِلْلَّعْنِ مُسْتَحَقُونَ وَيَلْأَوْنَنَا وَنَحْنُ بِقَرَامَاتِ اللَّهِ مَغْمُورُونَ وَبِسَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَوَاتِ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ عَلَيْنَ مِنْ سَلَوَاتِهِمْ عَلَيْنَ مُسْتَغْنُونَ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے شریر علماء شر علماء شر علماء شر علماء جن کا کامی شر پھیلانا ہے یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے المذلون اننا وہ علماء جو راہ رسول اللہ سے امت کو دور کرتے ہیں رسول اللہ کی راہ پر بیٹھے ہوئے رہزنی کرنے والے جو راہ رسول پر امت کو نہیں جانے دیتے وہ جو ہمارے دشمنوں کے اوپر ہمارے القبات رکھتے ہیں ہمارے دشمنوں کو کون سے لقب دیں گے جو اہل بیت کے القبات ہیں الملقبون اندادنا بعلقابنا ہمارے دشمنوں کو ہمارے القبات سے یاد کرتے ہیں یسلون علیہم اور یہ درود و سلام پڑھتے ہیں ہمارے دشمنوں کے اوپر وَهُمْ لِلْلَّعْنِ مُسْتَحْقُونَ جبکہ یہ لانت کے مستحق ہیں وَيَلْأَوْنَنَا اور اس کے بجائے ہماری مزمت کرتے ہیں اہل بیت کی نوز باللہ وَنَحْنُ بِقْرَامَاتِ اللَّهِ مَغْمُورُونَ جبکہ انہوں معلوم نہیں ہے کہ ہم تو قراماتِ خدا وَلُطْفِ خدا وَفَضْلِ خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں وَبِصَلَوَاتِ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ مَلَائِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ عَلَيْنَا عَنْ صَلَوَاتِهِمْ عَلَيْنَا مُسْتَغْنُونَ اور ہمارے اوپر تو اللہ کی درود ورحمت ہے اور ملائکہ کا درود ورحمت ہے ہمیں ان کے سلام و درود کی ضرورت نہیں ہیں سو مقالہ پھر امامِ اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُومِنِينَ امیر المومنین علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا پوچھا مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ آئِمَّةِ الْحُدَى آئمہِ حُدَى کے بعد سب سے اشرف مخلوق کون ہیں خیر خلق اللہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں آئمہ کے بعد آئمہِ معصومین کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہیں وَمَسَابِحِ الدُّجَا آئمہ کے بعد آئمہِ حُدَى کے بعد وَمَسَابِحِ الدُّجَا اندھیری راتوں کے چراغ آئمہ کے علقابات میں سے مَسَابِحِ الدُّجَا ہیں آئمہ ان کے بعد سب سے افضل کون ہیں قَالَ الْعُلَمَاءُ اِذَا صَلَحُ سب سے افضل انبیاء وآئمہ کے بعد علماءِ صالحین ہیں صالح علماء اگر صالح الْعُلَمَاءِ اِذَا صَلَحُ قِيلَ اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ فَمَنْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ اِبْلِيس وَفِرْعَون وَنَمْرُود وَبَعْدَ الْمُتَّسِمِينَ بِأَسْمَائِكُمْ وَالْمُتَلَقِينَ بِأَلْقَابِكُمْ وَالْآخِدِينَ لِأَمْكِنَاتِكُمْ وَالْمُتَأَمِّرِينَ فِي مَمَالِكِكُمْ خب سب سے بری مخلوق ابلیس کے بعد فرعون کے بعد نمرود کے بعد اور دشمنانِ آئمہ کے بعد وہ دشمنانِ آئمہ جو اپنے آپ کو ملقب کرتے ہیں القاباتِ آئمہ سے اور وہ دشمنانِ آئمہ جو منصبِ آئمہ پہ جا بیٹھے ہیں ان کا نہیں ہے لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دشمنانِ آئمہ جو ممالکِ اسلامی میں حکمران بن گئے ہیں جبکہ حکمرانی ان کا حق نہیں ہے ان کے بعد یہ سب سے شر خلق اللہ ہے راوی نے پوچھا کہ شر خلق کون ہے کس کے بعد یعنی سب سے شرور خلق ابلیس کون ہے اس کے بعد فرعون النمرود فرعون النمرود کے ساتھ ساتھ کون ہے سب سے شر شریر مخلوق جو آئمہ کے دشمن ہیں اور آئمہ کے القابات اپنے اوپر دھار لیتے ہیں جو مسندِ آئمہ پر بیٹھ جاتے ہیں وہ مقام جو خدا نے امام کے لئے رکھا ہے یہ انہوں نے سمال لیا ہے اور جو ممالکِ آئمہ میں ممالکِ دین میں آمیر بن کر حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے شر مخلوق ہیں ان کے بعد سب سے شرور کون ہے ان اشرار کے بعد یہ ٹاپ کے شرور ہیں یہ ٹاپ ٹین ہیں ابلیس فرعون نمرود متسمین بے اسما متلقبین بے القاب آخذین لے امکناتِ آئمہ متعمرین فی ممالکِ آئمہ ان کے بعد سب سے شر کونے قال العلماعو اذا فسدو سب سے شر عالمِ فاسد عالمِ فاسد ہے هُمُ الْمُزْحِرُونَ لِلْعَبَاتِلِ یہ ہیں باطل کا اظہار کرنے والے باطل یہ سکھاتے ہیں لوگوں کو جس طرح لوگ امی ہیں ماں کے پیٹھ سے کتابِ آسمانی پڑھ کے نہیں آتے فساد بھی لے کر نہیں آتے ماں کے پیٹھ سے یہ فاسد علماء ان کو فساد سکھاتے ہیں اَلْقَاتِمُونَ لِلْحَقَائِقِ یہ علماءِ فاسد حقیقت چھپاتے ہیں حقیقت لوگوں کو نہیں بتاتے وَفِیْهِمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ ان کے بارے میں خدا وَنْتَالَىٰ نے فرمایا ہے اُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے علماءِ فاسد پر اِلَّا لَذِينَ تَعْبُوا سوائے ان کے جنوں نے توبہ کی واصلہ ہو اور اصلاح کی جنوں نے خب یہ حدیث تھی جو حضرتِ امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام سے پیش کی اس حدیثِ دیگر کی تفسیر میں یہاں پر دو قسمِ علماء و فقہا کی امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں ایک وہ علماء و فقہا جو لشکرِ یزید سے زیادہ بدتر ہیں اور ایک وہ علماء و فقہا جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں آئمہ کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ علماء ہیں اِزَا صَلَحُو پس دو طبقے ہیں ان کے اندر موجود ایک جیسے نہیں ہے خود امامِ اسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَذَالِكَ يَكُونُ بَعْدُ فُقَهَائِ شِيَاتِنَا بَعْدُ فُقَهَائِ شِيَاتِ آئمہ کے بعد سب سے افضل ہیں لا جمعیوہم سارے ایسے پس نہ سب کو فساد میں ایک جیسا سمجھو اور نہ سب کو اسلاح میں ایک جیسا سمجھو سب صالحین بھی نہیں ہیں اور سب فاسد بھی نہیں ہیں میزان آئمہِ اطحار میزان پیش کرتے ہیں اس میزان کے اوپر ان کو پرکھو اس میزان کے اوپر انہیں تولو اگر میزان پہ اترتے ہیں فَمَنْ قَانَ مِنَ الْفُقَهَائِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِزًا لِدِينِهِ مُطِعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُهُ عوام کو چاہیے ایسے فقہا کی تقلید کریں پیروی کریں وہ علماء جو سائنًا لِنَفْسِهِ حَافِزًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لَا حَوَاهُ مُطِعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ واجب ہے عوام پر لازم ہے عوام پر فرض عوام پر ان کی پیروی کریں ان علماء کی اقتداء کریں شہید صدر ان فقہاں میں سے ہیں ان علماء میں سے ہیں علماء صالح میں سے ہیں جن کی اتباہ ضروری ہے جن کی پیروی ضروری ہے خصوصاً طلاب و علماء کے لئے اگرچہ امام عوام کے لئے فرما رہے ہیں لیکن عوام کے لئے مقتداء ہیں تقلید کریں ان کی اور طلاب کے لئے نمونہ ہیں طلاب کے لئے عصوہ ہیں بن سکتا ہے انسان خدا نے یہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان جوانوں کے اندر اگر سیانت نفس سان انن لنفسی اس عمر سے اگر اپنے نفس کی حفاظت کرو آپ شہید صدر بن سکتے ہو بالاتار بن سکتے ہو شہید صدر سے اگر سیانت کرو بچاؤ اپنے نفس کو آفات سے بچاؤ شہوات سے بچاؤ نفس کو آلودہ کرنے والے امور سے بچاؤ اپنے آپ اور ضرورت قوم کی شہید صدر ہیں باقی ہم جیسے بوجھ ہیں دین کی اوپر بوجھ ہیں دین کے لئے وبال ہیں دین کے لئے آفات ہیں چونکہ ایک روایت میں پہلے آپ کے پڑھ کے سنائی تھی جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عوام کیوں دور ہو جاتے ہیں دین سے اس لئے کہ عالم کو دیکھتے ہیں جب وہ لاوبالی ہے جب وہ نہیں ہیں بات تقوی یا اس روایت میں تھا کہ لوگ کیوں دین سیکھنے نہیں آتے دین پڑھنے کیوں نہیں آتے یعنی سادہ میں آج کے زبان میں کیوں لوگ اپنے بچوں کو دینی مدرسوں میں نہیں بیچ دے روایت میں ہے اس لئے کہ وہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے کچھ نمونے ہیں علماء کے ان کو جب دیکھتے ہیں وہ بے عمل بدعمل انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ان جیسا نہیں بنانا چاہتے ہیں وہ آپ توجہ کریں کہ ایک عالم فاسد دین کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے اگر کسی قوم کے اندر رجحان ہی نہیں یہ دین کا تو وہ علماء ذمہ دار ہیں جن کو دیکھ کر لوگ دین سے بیزار ہوئے ہیں اور جنہیں دیکھ کر دین کی طرف رغبت بڑی ہے شہید صدر وہ ہستی ہیں جنہیں دیکھ کر رغبت پیدا ہوتی ہے انسان کی دین کی طرف کہ اگر یہ ہستیاں دین میں بنتی ہیں یہ نمونے بنتے ہیں یہ اس میں بنتے ہیں یہ شخصیت بنتی ہے تو اس سے بہتر کیا ہوگا دنیا میں کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اس راہ میں ڈالیں عوام سوچ کے کچھ بھی نہیں کرتے دیکھ کے کرتے ہیں سوچ کے کچھ بھی نہیں کرتے چونکہ سوچیں تو پھر خواس ہو جاتے ہیں اور عوام جمہور ہی رہنا چاہتے ہیں سوچ نہیں چاہتے بھائیں کہ اللہ ماں اقبال نے کہا یہ کام چھوڑ دو نہ کرو لیکن ترک نہیں کرتے پھر بھی متاثر ہو کر کچھ کرتے ہیں جس سے متاثر ہے اسی کے پیسے چل پڑتے سوچتے نہیں اگر سوچیں تو پھر ان کے پاس موازین آ جائیں گے میارات آ جائیں میارات کے اوپر فیصلے کریں لیکن پھر عوام نہیں رہیں جب تک عوام ہیں دیکھتے ہیں کسی کو ایسے کرتے وہ دیکھتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے کسی کو منفی کام کرتے ہenge دیکھتے ہیں اوسر متاثر ہو جاتи ہیں ضرورت ہے شہید صدر ہر قوم کی ضرورت ہے شہید صدر ہر زمانی کی ضرورت ہے شہید صدر ہر نسل کی ضرورت ہے شہید صدر تکرار ہوں ہر نسل کی ضرورت ہے ایسے علماء شہید صدر سے مراد انہی یہ عصوہ یہ شخصیت یہ کردار یہ ذہنیت یہ خلاقیت یہ درد دین کا یہ تقرار ہو ہو سکتا ہے پیدا اگر سیانت کریں اپنے نفس کی سیانت کریں نفس کو آلودگی سے بچائیں انشاءاللہ خدا وانتالہ کا لطف ہے ذالک فضل اللہ یوتی مئیشہ زکریہ بوڑے تھے اور بیوی یائسہ اور بانج یعنی بوڑی اور بانج بانج اس عورت کو کہتے ہیں جو جوانی میں بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی زکریہ نے مریم کو دیکھا حضرت مریم کو دیکھا مریم مقدس کو دیکھا کہ مریم جن کے کفیل زکریہ ہیں کھانا زکریہ نے لانا ہے پڑھانا زکریہ نے ہے ایک دن مریم کو دیکھا محرابِ عبادت میں مصروفِ عبادت ہیں زکریہ کھانا لے کر گئے اور دیکھا کہ ایک بہت ہی بے مثل بے نظیر کھانا مریم کے پاس پڑا ہوا ہے زکریہ حیران ہوئے کہ یہ کھانا کون لائے میں تو میرا کام تھا لانا حضرت مریم نے اسی طرف محراب میں رکھ رکھا اور اپنے استاد کو معلم کو زکریہ کو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حدیعہ ہے توفہ ہے چونکہ نبی تھے خود حضرت زکریہ جانتے تھے پھر اس کے بعد حضرت مریم نے یہ فرمایا کہ یہ ذالک فضل اللہ یوتی مئی شاہ اور یوں نہیں کہ یہ فقط مریم کے لئے مقصوص ہے یہ فضل خدا کسی کو بھی دے دیتا ہے اب آپ توجہ کریں کہ مایوس زکریہ بڑاپے کی عمر کو دہر عمر میں پہنچے ہوئے بیوی آقر ہے باہر آئی اور دل میں خیال آیا کہ ایسی اولاد خدا مجھے بھی دے مریم ان کی بیٹی نہیں تھی مریم عمران کی بیٹی تھی کفیل یہ تھے معلم یہ تھے معلم کو شاگرد دیکھ کر خیال آیا کہ خدا ایسی اولاد مجھے بھی دے میری اولاد ہی نہیں اور پھر جا کر خدا سے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی کہ زکریہ آپ کو بہتر اولاد ملے گی یحییہ جس کا نام ہم نے پہلی دفعہ رکھا ہے اس سے پہلے کسی کا نام یحییہ نہیں رکھا حضرت زکریہ حیرت اس بڑھاپے میں اس یائسگی میں اس شیخوخت میں اس ادھیر عمر میں اس مایوسی میں کیسے بچا ہوگا اس کے بعد خدا وہاں نے فرمایا کہ زکریہ مایوس نہ ہو چونکہ واقعاً تو نے اب دل سے مانگی ہے اولاد تو خدا اس حالت میں بھی دے دے گا اور دے دیا یحییہ نشانی کے ساتھ علامت کے ساتھ اب آپ توجہ فرمائیں کیا یہ آیت ہمیں نہیں بتاتی کہ ایک مایوس قوم زکریہ جیسی حالت جن کے شخصیتیں پیدا کرنی کی عمر گزر گئی ہے اس قوم کی پاکستان بنے ہوئے ستر سال ہو گئی ہیں لیکن وہ اشرار ہی پیدا ہوئے کیا نہیں ہو سکتا شہید صدر پیدا ہو اس ملت کے اندر ہو سکتا ہے اگر کوئی سچے دل سے خدا سے مانگے خدا اس عمت میں بھی شخصیت پیدا کر سکتا ہے اللہ کی طاقت ہے قوت ہے لیکن کوئی ہو ایسا طلب رکھنے والا زکریہ کی طرح سچے دل سے یہ خدا ہے اس ملت نے کیا کیا کیوں محروم ہیں ایسی ہستی پیدا کرنے سے شہید صدر بہت عظیم انسان ہے بہت عظیم انسان وہی میں ایک جملے میں کہوں تو یہی کیسے کھوں وہی ہے جس کی قوموں کو ضرورت ہے انہی کی ضرورت ہے اللہ ما اقبال وہ ہستی ہیں جن کی ضرورت ہے امام قمینی وہ ہستی ہیں جن کی ضرورت ہے کچھ ایسے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف زمین پہ بوجھ ہیں دوابِ اللہ الارض ہیں شر و دابا ہیں بدترین زمین پہ رینگنے والے چلنے والے چرنے والے چکنے والے جن کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں اور پھر توفیق ہوگے شہید صدر اگر خدا کسی کو دے دے تو اس کے قدر بھی جانے ہیں ورنہ وہ ملت عراق انہوں نے حقیقتاً قدر نہیں جانی شہید صدر کی کس قدر افسوسناک ہے شہید صدر کو نجف سے حوضہ علمیہ سے گریفتار کر کے بے دردی کے ساتھ لے جاتے ہیں اور شہید صدر کی ہمشیرہ محترمہ بنت الحدہ آمینہ بنت الحدہ جیسا پڑا ہے میں نے بعض ان کے حالات میں کہ وہ حرم امیر المومنین میں آتی ہیں اور وہاں پر وہ مخدرہ آ کر فریاد کرتی ہے چیختی ہے کہ لوگو تمہارا مرجع تقلید اسیر ہو گیا ہے شکنجے میں ہیں ظالموں کے اور فریاد کرتی ہے اس حرم امیر المومنین میں کوئی بھی اس کی فریاد کو جواب نہیں ایک فرد بھی تیار نہیں ہوتا اور اسی حالت میں اس کو معمورین پولیس کے اٹھا کے حرم امیر المومنین سے لے جاتے ہیں اور لے جا کر شہید صدر کے ساتھ ایک ہی کوٹھڑی میں بند کر دیتے ہیں اور پھر دوسرے یا تیسرے دن یا چند دن کے بعد دونوں بہن بھائی کی لاش مسخ کی ہوئی شکنجوں کے ساتھ مسخ شدہ لاش دیئے اس قدر عظیم جلیل فقی جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے اور اس قدر بے قدر امت کہ ان کو خیال بھی نہیں آیا کون کس کو اٹھا کے لے گئے ہیں کوئی اپنی زیارت میں لگا ہوا ہے کوئی اپنی نماز میں لگا ہوا ہے میں جب اس بی بی کا وہ پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ حرم امیر المومنین میں آئی ہوگی ایسے ہی جیسے زہرہ مدینے میں آئی تھی ہر دور میں ایسے تقرار ہوئے ہیں اس میں مدینے میں حضرت زہرہ ہر دھر میں آکے دستک دی کہ علی علی تنہا ہے علی تنہا ہے نہیں سنتا کوئی ان کی بات بہت دشوار ہے یہ بہت دشوار ہے شاید سدام کے وحشیوں کے شکنجے نے بنت الحدا کو اتنی تکلیف نہیں دی ہوگی جتنا حرم امیر المومنین میں فریاد لا جواب فریاد کی روئی اور کسی نے جواب نہیں دیا کس شہر میں نجف میں اخی نجف مسلمانوں کا مرکز شیعہ کا مرکز حوضہ علمیہ علماء کا گہوارہ اور جس کو اٹھا کے لے گئے مرجع تقلید ہے مفقر عظیم الشاہ نے اس کے بارے میں کہہ رہی ہے کس کو لے گئے ہیں کوئی آواز اٹھاؤ کوئی احتجاج کرو لیکن کوئی تیار نہیں ہوا سلام ہو اس روز پر جس دن صدر پیدا ہوئے وہ سلام ہو اس دن پر جس دن شہید ہوئے اور سلام ہو اس دن جس دن اپنے رنگین پیراہن کے ساتھ بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر گواہی دیں گے شاہد بنیں گے یوم یبع سحیہ اور اس دن شہید صدر سرفراز ہوں گے لیکن بہت سارے ہماری طرح شرمندہ ہوں گے خدا اللہ اس شرمندگی سے بچائے ہم سن کتنی شرمندگی ہے زہرہ ندائیں دیں اور کوئی باہر نہ آئیں کتنی شرمندگی ہے زینب علیہ خطبے دیں اور کوئی نہ آئیں کتنی شرمندگی ہے بنت الحدہ حرم امیر المومنین میں فریاد کرے اور کوئی اس پہ لبیک نہ کہے جب سمیر مر جاتے ہیں شعور مر جاتے ہیں جن کی ضرورت تھے شہید صدر انہوں نے ضرورت نہیں سمجھا ان کو واقعاً شرمندگی ہے عبد الدہر کے لئے شرمندگی ہے اس قوم کے لئے ہم دعا کریں خدایہ اس ملت کو توفیق دے اس نسل کو توفیق دے ان میں ایسے حدیعے اپنے ارسال فرما مبعوث فرما اور ان کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما تمام علماء فقہا جو اس دنیا سے رہلت کر گئے ہیں امام راحل و بالخصوص شید صدر کی ارواح کیلئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن والحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحمن مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نسوائین احد صراط المستقیم صراط اللہ رحمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولل اللہ تقبل منا انکا انتا الصمی العلیم برحمت یا رحم الرحمن